بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اللل بی کے کورس کے حوالے سے جو آج آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ یوکی کونسٹوشن سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم آج جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ نیچر کمپوزیشن اور فنکشنز ہیں ہاؤس آف لارڈز کے اسی کوسشن کی جو سمری ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تاکہ آپ وہاں آسانی سے اس کو روائز کرسکیں اور یاد کرسکیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو کی لینٹھ اور جو قویسچن ہے اس میں جو ریلیونٹ میٹیریل اس کی لینٹھ اتنی رکھیں جو کہ آپ اپنے اگزائم کے اندر جس کو اٹیمٹ کرسکیں اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اس کا انٹرڈکشن ہے یہ چیز پہلے ویڈیوز میں میں شیئر کر چکا ہوں کہ جو یوکی کو کونسٹوشن ہے بیسیکلی یوکی میں جو ہے وہ بائیک ایملیرزم ہے اور اس میں دو ہاؤسز ہوتے ہیں ایک ہم ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں اور ایک ہم ہاؤس آف کومنس کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک سب سے پرانا اور قدیم جو ہے ایک بوڈی ہے اور تقریباً یہ ہزار سال سے اوپر کی ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے جو ہریڈیٹری ممبرز ہوتے ہیں ہریڈیٹری ممبرز سے مراجعہ لی جاتی ہے جس میں آپ سمجھیں کہ جیسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ورستی طور کے اوپر یا وہ جو قدیم ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلتی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہریڈیٹری کہتے ہیں اس کے اندر یہ چیز ایک قابل ذکر ہے کہ یہ اپر ہاؤس ہوتا ہے جو ہاؤس آف لارڈز ہوتا ہے اور ہاؤس آف لارڈز جو ہے یہ بنیادی طور پر ہاؤس آف کومنز اور ہاؤس آف لارڈز یہ دونوں کام کرتی ہیں اس میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ ان کا جو پارلیمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر قانون سازی کرتا ہے جس میں نئے قوانین کو بنانا یا قدیل کرنا یا کسی کو ختم کرنا اور یہ ایک بڑے مشہور ایک پولٹیکل ان کے تھے جو جن کا نام جو تھا وہ غالباً جین کر کے نام ان کا آتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت فلیکسپل سسٹرمین کا جو پارلیمنٹ کا ہے جو کہ کوئی بھی لاؤس جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں کوئی بھی لاؤس سے مراجعہ لی جاتی ہے کہ جو لوگوں کی جو ہے فلاو بیبوت کے لیے ہو تو یہاں پہ آپ یہ سکرین پہ یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جتنا اس میں انٹروڈیکشن میں مٹیریل دینا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بنیادی طور پہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیمنٹ ہیڈنگز ریلیمنٹ مٹیریل اور ایک کانسپٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ آپ کے لیے اگزائم کے اندر جو ہے وہ اس میں تیاری کرنا جو ہے وہ بوسیبل ہو اب ہم یہ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی کانپوزیشن کیا ہوتی ہے کانپوزیشن سے مراجعہ کہ جو ہاؤس آف لارز ہے ان میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں ہاؤس آف لارز کے اندر تو جو سب سے پہلی اس میں اس کی کیٹیگری میں جس میں ہیڈیٹری پیئرز آتے ہیں پیئرز سے مراجعہ تھی ساتھی پیئر کہتے ہیں ساتھی کو تو تقریباً نو بڑا دس جو میمبرز ہوتے ہیں اس میں وہ اسی کیٹیگری سے بلون کرتے ہیں اور یہ عام طور پہ جو کراؤن یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ کریئٹ کرتا ہے پیئرز اور جتنا اس کا دل چاہتا ہے اتنے پیئرز وہ ریئیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جو ایک چیز ہے کہ جو بجوروٹی آف پیپل ہیں وہ اسی لیے اس کے جو پیئرز بند رہے ہوتے ہیں اس میں نمبر آف روٹس ہوتے ہیں کہ وہ ہاؤس آف لارڈ میں پیئر کا درجہ جو ہے ان کو مل جائے دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ ریپریزنٹیٹیو پیئرز آف سکوٹلینڈ ہیں اور اس میں ان کی ایک کریٹی تھی کریٹی آف یونین سترہ سو ساتھ تھی تو جو سولہ ان کے میمبرانز ہیں وہ اس میں نمائندگی کرتے ہیں اس اپیئرز تو ان کو ہم ریپریزنٹیٹیو پیئرز آف سکوٹلینڈ کہتے ہیں اب اس کے اندر ذریعی بتا ہے کینگڈم آف سکوٹس اور کینگڈم آف انگلینڈ یہ کمبائن جو ہیں انٹر دی نیم آف گریٹ بریٹن تو گریٹ بریٹن میں یہ چونکہ دونوں آتے ہیں تو لہٰذا یہ سولہ میمبرز ہوتے ہیں یہ ریپریزنٹیو پیئرز آف سکوٹلینڈ کہلاتے ہیں اسی طرح تقریباً ایک سو اٹھائیس میمبرز ہیں جن کو ہم ریپریزنٹیو پیئرز آف آئرلینڈ کہتے ہیں یہ آئرش پیئرز ہوتے ہیں اور یہ بھی اسی ہاؤس آف لارڈ کا حصہ ہوتے ہیں ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ اس طرح بن رہی ہوتی ہے چوتھے نمبر میں لارڈ آف اپیل ہے اور ان کو لاؤ لارڈز بھی کہا جاتا ہے یہ ان کی تعداد نو ہوتی ہے یعنی نائن اور جو ہاؤس آف لارڈز ہے وہ ان کو پوائنٹ کرتا ہے اور یہ ان کی اپلیٹ زرڈکشن ہے ایکٹ ایٹین سیمٹی سکس کا جس کے تحت یہ اپنے جوڈیشل فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں پانچ میں نمبر پر سپیچل پیئرز ہوتے ہیں یعنی آپ سپیچل سے مراد روحانی لیا جاتا ہے چھبیس ان کی تعداد ہوتی ہے اور اس میں دو جو ہیں وہ آرک بشپس ہوتے ہیں یوک اور کینٹر بری کے اور چوبیس جو ہیں وہ سینئر بشپس ہوتے ہیں چرچ او انگلینڈ کے تو یہ ان کی کمپوزیشن ہوتی ہے سپیچل پیئرز کی اس کے بعد جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ پرنسز آف روائل بلڈ اچھا یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جو روائل فینلی یعنی شاہی خاندان کے جو مرد جو اڈلٹ مرد ہیں وہ جب اپنی مچورٹی کو اٹین کر لیتے ہیں یعنی اس کی عمر 18 سال سے سادھ ہوتی ہے تو وہ ایک سپیسیفک ریلیشنشپ ہے جو جس میں جس کے تحت ان کو ہاؤس آف لارڈز کا جو ہے وہ آہ میمبر آہ بنایا جاتا ہے آہ اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں جیسے پرنچ چارلز ہیں اور کوئین اور آہ جو آہ ہی ہے تو یہ چیز آہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے آہ ساتھ کے نمبر پر لائف پیئرز ہوتی ہیں لائف پیئرز جو ہیں یہ ان کا ایک لائف پیئرز ایک تھا نائنٹین پیفٹی ایٹ کا اس کے تحت یہ آہ لائف پیئرز جو ہیں یہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو کوئی نے پوائنٹ کرتی ہے اور آہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ان کو نومنیٹ کرتا ہے اور یہ اپنی ہائی آفیس کے اندر جو ہیں اپنی ڈوٹیز وغیرہ کو آہ پرفارم کرتے ہیں آہ اس میں کوئی آہ جو تعداد ہے یہ ہیڈنگ ہے نمبر اف ممبرز کی کوئی فکس تعداد نہیں ہوتی ہے آہ مختلف فوقات میں اس کی تعداد بڑھتی ہے کم ہوتی رہتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی نے کیا فیصلہ کیا ہے نیچر آف ہاؤس آہ نیچر آف ہاؤس سے یہ مراد ہے کہ آہ یہ آہ جو ہاؤس آف لارڈز ہے بناتی طور پر ایک آہ کنزرورٹیو چیمبر کہلاتا ہے اور آہ آپ اس کو کومنلی جو ہے یہ اس کو ہیڈیڈیٹری چیمبر آف آہ پارلیمنٹ کہتے ہیں آہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہ پارشلی جو ہے یہ ہیڈیڈیٹری اور پارشلی جو ڈیموکراتک ہوتا ہے اور آہ اس میں لائف پیریج وغیرہ اور جو کراؤن جن کو آہ کرتا ہے آہ جن کی پرائیمنیسٹر ایڈوائیس دیتا ہے یا ان کو نومنیٹ کرتا ہے یہ اس میں آہ اس کا نیچر آف ہاؤس جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے آہ ڈسکوالیفکیشن آہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آہ ڈسکوالیفکیشن سے مراد ہے کہ جب کسی کو آہ ممبرشپ جو ہے اس کی آہ جو ممبر ہے وہ ہاؤس آف لوڈز کا جب ممبر نہیں رہتا ہے مثال کی طور پر آہ اگر کوئی انسین ہو جاتا ہے انسین سے مراد یہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی فاتھرالاقل ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی مائنر ہوتا ہے یا کوئی کنوکٹ ہو جائے یعنی کسی کو سزا ہو جائے کسی جرم کے اندر یا بینکرپٹ یعنی دیوالیا ہو جائے تو اس صورت میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اور ہاؤس آف لوڈز کا ممبر نہیں رہتا آہ اس کے اندر جو چیز پریزیڈنگ آفیسر ہے وہ لارڈ چانسلر جو ہے جو کیبنٹ کا بھی ممبر ہوتا ہے وہ اس کو پریزائیڈ کرتا یعنی اس ہاؤس آف لوڈز کی صدارت کرتا آہ یہاں پر آہ نیکس شیڈنگ گیا ہے پریویلیجز آف ڈا ہاؤس آف لارڈ یعنی ایسی آہ خصوصی آپ کیسے اختیارات ہیں یعنی ان کے پریویلیجز سے مراد کہ وہ وہ چیز جو ہے انجوئی کرتے ہیں اپنے اختیارات کو جس میں فریڈیم آف سپیچ ہے یہ آپ کو اس وقت سپین پر دکھائی دے رہا ہے آہ فریڈیم آف سپیچ سے مراد کہ وہ اپنے خیالات کا اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آہ بڑا ایکسپریس لی کر سکتے ہیں اعلانی طور پر کر سکتے ہیں آہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا فریڈیم آف اریسٹ یہ بھی ایک چیز ہے آہ ان کی جو ایکسیس ہے سوبرن آہ وہ فری ایکسیس ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت سوبرن کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آہ وہ ان کے پاس یہ بھی ایک پریویلیجز ہے کہ اپنی کمپوزیشن کو وہ خود تیہ کر سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں آہ کتنے جو ہیں وہ نئے ممبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ فیصلہ بھی یہ بھی ان کی ایک اختیار ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں آہ اپنی رائے کو آہ اشارت کر سکتے ہیں اس کی پبلش کر سکتے ہیں یہ ان کا ایک رائٹ ہے آہ ان کا ایک یہ بھی رائٹ ہے کہ جو سمنز یا ریٹس آف سمنز جو ہے they have right to receive individual rates of someone to attend parliament تو وہ وہاں پہ parliament کو join کر سکتے ہیں آہ تیسری چیز جو ہے آہ یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی trial آف impeachment cases تو جو impeachment جس کو اردو میں آگے bracket میں کو نظر آ رہا کا مواخصہ کہتے ہیں اس کو اور they have the right to trial impeachment cases یعنی آہ جو بھی ان کو house of common جو ہے وہ forward کرتا ہے cases impeachment کے حوالے سے وہ impeachment کا جو trial ہے آہ وہ کر سکتے ہیں آہ اس میں آہ ایک چیز یہ بھی important exemption کے حوالے سے ہے کہ آہ ان کی آہ بطورے جوری کا رکن جو ہے اس کو serve کرنے کی ان کی exemption ہوتی ہے تو وہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ juror کا جو رول ہے وہ ادا کرے آہ اس سے اگلی ایٹنگ determination of parage ہے یعنی house of law has a right of determination the disputed claim of their parage جو membran کے درمیان میں اگر کوئی اختلافر آیا ہے تو وہ اس کو آہ دیکھ سکتے ہیں اس کی determination کر سکتے ہیں ہاتھ میں نمبر پہ جو power and function ہے آہ اس میں جو سب سے four most important ہے آہ جب یہ ان کا parliament کا ایکٹ جو تھا وہ آہ 1911 والا وہ پاس ہوا تو پھر ان کے بس legislative power یعنی قانون بنانے کی جو طاقت تھی آہ وہ ان کے پاس آگئی مثال کے طور پر money bills جس ہم یہاں پہ budget کے حوالے سے جانتے ہیں تو یہ چیز جو ہے آہ اس میں آگئی اب یہاں پہ آہ جو practically دیکھا جائے ہے تو ان کی ineffectiveness ہوتی ہے کیونکہ جو budget ہے وہ house of common جو ہے آہ وہ forward کرتا ہے house of lords کو تو یہ ایک چیزہ از خود وہ نہیں کر سکتے تو ایک بارال یہ اس میں تھا پھر کچھ ایسے ہیں جنے کو ہم non money bills کہتے ہیں یعنی وہ ان کا کوئی budget related نہیں ہوتا تو اس میں وہ practically effective ہوتے ہیں جو house of lords والے ہیں وہ اس میں practically effective ہوتے ہیں آہ بارال آہ سیکنڈ نمبر پہ اگر دیکھیں تو ان کی کچھ executive powers ہیں آہ یہ اپنا government سے یعنی کہ جو سکت حکومت ہے ان کو پورا حق ہے کہ اسے سوال پوچھے ہیں کسی paper کو debate ہونی ہے کوئی cross examine ہے minister کو دیکھنا ہے یہ ساری executive powers ہیں judicial powers یہ enjoy کرتے ہیں house of lords والے اور اس میں وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو trial have appear in case اس کو جو بھی ممبران کا آہ آپس میں جو مطلب معاملات ہیں یہ اس میں judicial power رکھتے ہیں اس کی آہ یہ ایک قسم کا آپ سنجھ لیں کہ یوکے کے اندر جو highest court ہے appeal کرنے کا وہ house of lords ہے آہ اسی طرح ان کی judicial power ہے کہ یہ impeachment کے جو cases ہیں وہ سن سکتے ہیں جو ان کو house of common والے بھیجتے ہیں آہ دوسری powers میں جو آپ دیکھیں تو اس میں آہ بہت ایسے important functions ہیں جس میں social ہیں political ہیں تو آہ یہ ساری powers جو ہیں یہ house کو حاصل ہیں آہ اس کے اندر last میں جو چیز آپ نے mention کرنی ہے آہ وہ یہ ہے کہ آہ یہاں پر آپ brief summary جو ہے آہ اس question کی دیں گے کہ اس کا equitable role ہوتا ہے ان کی کچھ powers ہیں ان کی privileges ہیں اور جو ان کو کچھ powers ملی بہت زیادہ جب parliament act 1911 کا جو تھا وہ pass ہوا اور جب بہت زارے یہ function perform کرتے ہیں اور ان کی جو composition ہے وہ different آہ جس میں heritage peers ہوتے ہیں جس کے اندر peers of Scotland ہیں Ireland ہیں یہ سارے اس میں ہوتے ہیں تو یہ brief سے آپ نے end میں conclusion draw کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیاب سکھا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے انشاءاللہ اپنا اپنے گلت و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ